لوگوں نے میری بہن کو زندہ جلا دیا ہم لوگوں کو انسام چاہیے سر یہ سسکتی ہوئی آواز ہمیرا جوکیوں کی بہن نور و نسا کی ہے ہمیرا جوکیوں جلسنے سے 30 اپریل کو سیولیسپتال کراچی کے بند سوارڈ میں انتقال کر گئی تھی ہمیرا کے والد اور بہن بھائیوں کا کہنا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا ہے ان کے شوہر ولی محمد اور ان کی ساس نے پیٹول چھڑک کر اسے آگ لگائی دوسرے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈا لگا دیا وہ اندر سے چلاتی نہیں اور اس کو جو نہ تیل چھڑک کے اور دونوں ماں بیٹے نے اس کے آگ لگا دی اور وہ تڑپتی نہیں وہ ایک ہی بات کر رہی تھی وہ یہی بول رہی تھی ڈاکٹر کو بھی مجھے بھی ادھی مجھے بچاؤ میری جان بچاؤ ان لوگوں نے مجھے زندہ جلا دیا ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہمیرا اور عرفہ جوکیوں کی میاں دونوں بھائی ہیں جو سب ایک ہی گھر میں مقیم تھے عرفہ واقعی کی چشمدید گواہ بھی ہیں کمرے میں موٹر سائیکل تھی نا وہاں سے پیٹرول نکالا اور جو ہے نا اسے بالوں سے گھسیبتا ہوا کچن کی طرف لے جا رہا تھا جس پر میں نے بھی بہت چکھا چلایا رویا اسے پہچانے کی کوشش کی تو مجھے بھی پکڑا میری سانس نے اور جو ہے میرے دہر نے مجھے کمرے میں بند کر دیا پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر پیٹرول ڈالا وہ چکھے مار رہی تھی چکھری تھی چلا رہی تھی میں نے بھی چکھا تو آگے سے میری سانس نے دروازہ بند کر دیا کچن کا اس کے بعد اس نے اس کے شوہر نے میرا کے شوہر نے دروازہ کھولا اور میرے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی آگ لگائی اور باگ گیا واقعہ پچیس اپریل کو کراچی کے گاؤں سمار گوٹ میں پیش آیا جبکہ مقدمہ تین روز بعد اٹھائیس اپریل کو شالتی پھانے میں درج کیا گیا ہمارا کے والد اور انسانی حقوق کی تنظیم پیپلز ہیمن رائٹس آرگنیزیشن کے رہنبا احسان خوصو کا کہنا ہے کہ پولیس نے جان بوجھ کر مقدمہ تاخیر سے درج کیا پولیس کا رویہ ہمارے ساتھ بلکل ہی صحیح نہیں تھا جیسا ہمارے ساتھ بیٹے کے ساتھ سسرانوں نے کیا وہ ساتھ ہمارے ساتھ پولیس نے رویہ کیا ہے اچیس تاریخ سے لے کر اٹھائیس تاریخ تک ان کے پریس کلب جانے تک کوئی بھی چیز جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوئی پولیس کے پاس سن کمیشن آن اسٹریڈس آف ویمن کی چیئر پرسن نوزت شرین کا کہنا ہے کہ ہمیرہ کا خاندان بہت مظلوم ہے انصاف کے حصول کے لیے وہ ان کے ساتھ ہیں ہمارے معاشرے میں آج بھی جو غریب لوگ ہوتے ہیں پور آف دا پورست ہوتے ہیں لو انکم حامدنی والے ہوتے ہیں ان کو ٹیکن فور گرانٹڈ لیا جاتا ہے اور کمیشن کا زیرو ٹولرنس ہے اکثر اور بیشتر مقدمات میں کیس تاقیر سے درج ہونے پر ملزمان کو فائدہ مل جاتا ہے ہمیرہ کی کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے معروف وکیل فاروق ایمت کا کہنا ہے کہ مقدمہ تاقیر سے درج کرنے پر ملزم کو فائدہ مل جاتا ہے دوسری جانب پولیس کا موقف ہے کہ مقدمہ تاقیر سے درج کرنے کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں ہمیرہ کے علی خانہ نے رابطہ ہی دیر سے کیا تھا کہ اس کے مرکزی ملزم ولی محمد گرفتار ہو چکے ہیں اور تفتیش جاری ہے شوکت قرائی وائس پیکے ڈاٹ نیٹ کراچی